ہلو ایوارلز، دس از ڈاکٹر نزام الدین قاسمی، ایم سیکسولوجست، از یو نو فرینڈز، لارسٹ کی کچھ ویڈیوز میں ہم نے ڈسکس کیا تھا اولیگو اسپرمیا اور ایزو اسپرمیا کے بارے میں اولیگو اسپرمیا کیا ہوتا ہے؟ ان سب چیزوں پہ ہم نے ڈسکس کیا تھا اسپیشلی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ کیا کیا کاؤزز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہر اولیگو اسپرمیا کیا کیا ہے اسی طریقے نے اور ان کے سمٹمنز سائنگ بھارے میں دسکس کیا تھا چیزوں میں ہم نے بتایا تھا جن لوگوں میں اولیگو اسپرمیا یا ایزے اسپرمیا ڈیولپ ہوتا ہے 40% 창者 میں عام طور پر دیکھا ہم ہے ہون کے اولیگو اسپرمیا ڈسکس پرمیا ہوتا ان میں سے 40% مساکت مدرین قوس پائے گیا ہے وہ گیرashes summacional کیا ہوتا ہے داخل پر زر حدود ہیں میں بھی ہم آلیڈی ڈیسٹس کر چکے ہیں یہ ساری ویڈیوز ہماری اویلیبل ہیں اگر آپ لوگ مس کر گئے ہیں وہ ویڈیوز نہیں دیکھ پائے ہیں تو اوپر یہاں پر آپ کو آئی بٹن شو ہو رہا ہوگا اس آئی بٹن پر کلک کر کے ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں جب یہ میری ویڈیوز آئیں یہاں پر یوٹیوب پر اپلوڈ ہوئی ہیں تو بہت ساری لوگوں نے مجھ سے کانٹیک کیا کہ کیا وہ میڈیسن ہونی چاہیے کہ اولیگو اسپرمیا یا ایزو اسپرمیا میں ہم یوز کر سکتے ہیں بریفلی میں پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اولیگو اسپرمیا کیا ہوتا ہے اور ایزو اسپرمیا کیا ہوتا ہے اولیگو اسپرمیا جو ہمارا سیمن ہوتا ہے سیمن میں جو ہمارے اسپرمس ہوتے ہیں جس کو ہم لوگ یونانی سسٹم آف میڈیسن میں کرم منی کے نام سجاتے ہیں تو وہ کرم منی یا اسپرمس کی ایک سرٹین تعداد ہوتی ہے سرٹین مقدار ہوتی ہے کہ اتنی لیول ہونی چاہیے اس کے نارمل ہونے کے لیے کچھ کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ نارمل جو مقدار ہے جو ان کا نارمل کاؤنٹ ہوتا ہے طبعی مقدار جو ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے تو اس کنڈیشن میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ اولیگو اسپرمیا کا پیشنٹ ہے لیکن کچھ کیسز میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو اسپرمس ہوتے ہیں جو کرم منی ہوتے ہیں یہ بلکل ختم ہو جاتے ہیں وہاں پہ بلکل جب بھی ہم سیمن انالیسس کراتے ہیں وہ نل آتا ہے تو اس کنڈیشن کو ہم لوگ ایزو اسپرمیا کہتے ہیں تو یہ جو بات ہو گئی کہ ایزو اسپرمیا اور اولیگو اسپرمیا کس کو کہتے ہیں اب بات کریں کی کیا وہ میڈیسن ہے تو یونانی سسٹم آف میڈیسن کے انگریڈینس اور بیسڈ ہے اسپرموجینک یہ ایک پروڈکٹ ہے یونانی سسٹم آف میڈیسن کا جس کو ہم بھی کافی دنوں سے یوز کر رہے ہیں ان ویڈیوز میں میں نے اس کے بارے میں ڈسکس کیا تھا تو یہ اسپرموجینک اس میں کافی سارے انگریڈینس ہیں اور کافی اچھا اس کا ریزلٹ ہے اور دو گرام موننگ میں دو گرام ایوننگ میں اس کو یوز کرنا ہوتا ہے ملک کے ساتھ تو تین مہینے کے یوز کرنے کے بعد انشاءاللہ جو چاہے وہ اولیگو اسپرمیا ہو یا ایزو اسپرمیا ہو اسپرم کاؤنٹ کا جو نارمل ہو جاتی ہے تین مہینے کے استعمال کرنے کے بعد اسپیشلی جو ویڈیو سیل ہے ویڈیو سیل کے بارے میں ہم پہرے بھی ڈسکس کر چکے ہیں ویڈیوز میں تو ویڈیو سیل کے بارے میں اتیبہ اکرام یا ڈاکٹرز کا بھی یہ خیال ہوتا ہے کہ جب تک ویڈیو سیل کا آپریشن نہیں کرتے آپریٹ کے ثروح اس کو ہم صحیح نہیں کرتے کریکٹ نہیں کرتے تب تک کہ اسپرمیٹو جینیکس کا جو پروسس ہوتا ہے وہ پروپرلی نہیں ہوتا اور اسپرم جو ہے اس کے نارمل نہیں ہو سکتے بٹ اس کنڈیشن میں کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم اسپرمو جینیک جو ہمارا یہ پاوڈر ہے جو میڈیسن ہے میں دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ وہ پاوڈر ہے اسپرمو جینیک آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ وہ پاوڈر ہے 120 گرامز کا یہ پاوڈر آتا ہے پیک 120 گرامز کا ایک مہنے کی پوری ڈوز ہوتی ہے اس کے امار پی 499 روپے ہے اور ایک مہنے پورا یوز ہو سکتا ہے یہ ایک مہنے کی پوری ڈوز ہے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں تو اس پاوڈر کو تین مہنے آپ کو مسلسل یوز کرنا ہے اور انشاءاللہ نارمل ہو جائے گا تو میں بسکس کر رہا تھا کہ ویریکو سیل کے بارے میں یہ عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ جب تک اس کا آپریٹ نہیں کرتے اس کو آپریٹ کر کے کریکٹ نہیں کرتے تب تک کہ جو اسپرم کاؤنٹ ہیں وہ نارمل نہیں ہوتا اور اسپرمیٹو جینیسز کا پروسس جو ہے وہ تبعی طور پر نہیں ہو پاتا ہے بٹ میں نے اس میڈیسنز کو جو میں نے دکھایا آپ کو اسپرموجینک اس میڈیسن کو میں نے ویریکو سیل کے پیشنٹ میں بھی یوز کرایا ہے اور الحمدللہ تین مہینے چار مہینے پانچ مہینے تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے اور ان کے ہاں جو پرگننسی نہیں ہو رہی تھی پرگننسی بھی ہوئی کنسیب بھی ہوئی اور ان کے ہاں الحمدللہ آج بچے بھی ہیں تو یہ ہی نہیں کہ صرف آپ اسپرم کاؤنٹ کو انکریز کر سکتے ہیں بلکہ جو سلگش ہوتے ہیں ابنورمل فارم میں ہوتے ہیں میٹیلیٹی کم ہوتی ہے ان ساری چیزوں میں یہ کافی ایفیکٹیو ہے اور بہت زیادہ فائدہ مند ہے تو جو لوگ مجھ سے بار بار یہی کوئیسٹن کرتے رہتے تھے اور بار بار ان کا چاہے وارٹس اپ ہو فیس بک ہو کال کر کے بھی مجھ سے یہی پوچھتے تھے کہ کوئی میڈیسن بتا دیجئے جس سے ان کا اسپرم کاؤنٹ ہے وہ نارمل آ جائے تو یہ میں نے آج کی اس ویڈیو میں ان لوگوں کے لیے بتایا ہے کہ اسپرموجینک جو یہ میڈیسن ہے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور اس کا استعمال کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ جو اسپرم کاؤنٹ ہے آپ کا جو شکرانو کی کمی ہوتی ہے وہ بلکل صحیح ہو جائے گا اور نارمل آ جائے گا تو اس میڈیسن کو اگر آپ آرڈر کرنا چاہیں اور مانگانا چاہیں تو ڈیسپلے پر یہاں پر آپ کو نمبر شو ہو رہا ہوگا اس نمبر پر آپ کو اپنا ایڈریس وارٹس اپ کرنا ہے وارٹس اپ پر جب ایڈریس ملے گا پن کوٹ کے ساتھ آپ کمپلیٹ ایڈریس بیجھئے آپ تو ایڈریس ویریفائی کرانے کے بعد جو بھی ڈیٹیل ہوگی وہ آپ کو پروائیٹ کرا دی جائے گی کہ میڈیسنز آپ کے ہاں پہنچ پائیں گے یا نہیں کیا کوسٹ لگے گا کیا لگیں گے تو میں ریکمینڈ یہ کروں گا تین مہینے کی پھری ڈوز آپ ایک مرتبہ میں مانگا لیں یعنی اس کے اسپرموجینک جو ہے یہ جو پورا باکس ہے ون ٹوئنٹی گرام کا یہ اس کے تین باکس آپ مانگائیں تو اس کے ساتھ میں کیا ہوگا کہ بار بار آپ کا جو کوریر چارجز کوریر چارجز جو آپ کو پی کرنے پڑیں گے وہ اس سے آپ چھٹکارہ پا جاؤ گے تو ایک مرتبہ کے کوریر چارجز میں یہ تین پیکٹ آپ مانگا سکتے ہیں اور تین مہینے اس کو یوز کریں اس کے ساتھ میں ایک میڈیسن آتی ہے جوہر خسیہ کے نام سے جوہر خسیہ یہ آپ کو جو یونانی سٹور ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کو ایزلی اویلبل ہے جوہر خسیہ وہاں سے آپ پرچس کر کے اس کے ساتھ میں چھ سات گرام کی مقدار میں دونوں ٹائم آپ وہ بھی استعمال کریں تو انشاءاللہ اس سے کافی ایفیکٹیو ہوگا اس کے ایفیکٹیونس میں اور زیادہ ایمپرومنٹ آئے گی اور ہوتی جلدی انشاءاللہ جو اسپرم کاؤنٹ ہے آپ کا وہ نارمل ہو جائے گا تو تھینکیو ویری مچ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی انشاءاللہ پھر کسی دوسری ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کیلئے اجازت دیجئے السلام علیکم